اسلام علیکم اومیگا 3 کے بارے میں سب لوگ جانتے ہیں آپ نے ویڈیو یوٹیوب پہ دیکھی ہوں گی بہت ساری کیس کے کیا کیا فائدے ہیں کس طرح کھاتے ہیں لیکن اس ویڈیو میں میں آپ کو اکتا ہوں گا کہ جب آپ کو لکھتا ہے اومیگا 3 لے لیں یا آپ خود فارمیس پہ جاتے ہیں اومیگا 3 لینے موسٹلی جو لوگ اومیگا 3 لیتے ہیں وہ دو کاموں کے لیے موسٹلی بہت سے کام ہوتے ہیں لیکن موسٹلی دو کاموں کے لیے لیتے ہیں ایک اپنے برین ڈیویلمنٹ کے لیے ٹھیک ہے میمری کو تیز کرنے کے لیے ٹھیک ہے دماغ کے فنکشن کو امپروو کرنے کے لیے لیتے ہیں یا پھر دوسرے نمبر پہ آپ نے کولسٹرول، ٹرائگل سرائیڈ یعنی ہارٹ ڈیزیز کے لیے لیتے ہیں ٹھیک ہے یہ مین دو ہوتے ہیں ٹھیک ہے اس ویڈیو میں میں آپ کو بتاؤں گا اگر آپ دماغ کے لیے اپنے برین فنکشن کے لیے لے رہے ہیں تو کون سا آپ کو لینا چاہیے ٹھیک ہے یہ بہت احتیاط سے آپ کو سریکشن کرنے چاہیے کون سا برینڈ لینا چاہیے اور اگر آپ ہارٹ ڈیزیز کے لیے لیے رہے ہیں کولسٹرول کے لیے 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 تو آپ کو کون سا سریکٹ کرنا چاہیے یہ بہت ضروری ہے آپ نے فارمیسی پر جانا ہے ایسے نہیں اٹھا لینا آپ کو کم از کم اس کے انگریڈنٹ دیکھیں کہ اس میں کیا انگریڈنٹ ہیں اور ہمیں کون سا سریکٹ کرنا چاہیے اس ویڈیو میں آپ کو مکمل تفصیل سب داؤں گا ویڈیو اینڈ تک دیکھیں کہ انشاءاللہ آپ کو ضرور فائدہ ہوگا یا آپ کو 3-4 منٹے انشاءاللہ زائے نہیں جائے جو لوگ چینل پر نئے ہیں انسا گزارہ شکر چینل سبسکرائب کردیں چلتے ہیں جو ویڈیو کی طرف جو فارماس پہ جاتے ہیں تو بہت سارے برینڈز ہوتے ہیں فران برینڈ او فران برینڈ ہیں فران برینڈ ہے لیکن آپ کو سلیکٹ کیسے کرنا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں اگر آپ آپ اپنے بچوں کیلئے لے رہے ہیں جو کہ سلیکٹ کرنا ہے جو کہ سلیکٹ کرنا ہے اگر آپ آپ ہر ڈزیزز کے لئے لے ہیں اپنے کولاسٹور کو کم کرنے کے لئے ٹرائی گلی سرڈ کو کم کرنے کے لئے اور آپ کے جو انفلمیشن ہوتی ہے جوانٹس آر تھرائٹس یا اس طرح کی جہاں بالوں کے لیے رہے ہیں تو آپ کو کون سا سیلیکٹ کرنا دیکھیں جو میگتری ہوتا ہے اس میں دو فیٹی اسٹز ہوتے ہیں ہوتا ہے دی ایچ اے ڈیکسا ہیکزانویک اسٹڈ اور ای پی اے کسا پینٹانویک اسٹڈ ٹھیک ہے دو اس میں فیٹی اسٹڈ ہوتے ہیں اگر آپ بچوں کے لیے رہے ہیں ان کی برین ڈیولپمنٹ کے لیے رہے ہیں جیسے ان کی میمری تیز ہو ان کے جو لرننگ پروسس ہے وہ تیز ہو ان کو جو چیزیں وہ یاد رہے ہیں ٹھیک ہے بچوں کو ڈیزیز ہوتی ہے اے ڈی ایچ ڈی اٹنشن ڈیفیسٹ ہپر ایکٹیوٹی ڈیس آرڈر اس کے لیے لے رہے ہیں یا پھر بڑے جو لوگ ہوتے ہیں وہ اپنی میمری کو تیز کرنے کے لیے یا پھر ان کو چیزیں بھول جاتی ہیں اپنے برین فنکشن کو امپروف کرنے کے لیے لے رہے ہیں بچوں کا جو ہوتا ہے آئیکیو لیول اس کو امپروف کرنے کے لیے لے رہے ہیں کہ بچوں بہت کند ذہن ہیں وہ صحیح لڑ نہیں کر رہے تو اپنے ایسا لینا ہے امیگا 3 سیرپ لینا ہے بچوں کے لیے یا پھر اپنے کیپسول لینا ہے بڑے بچوں کے لیے تو آپ وہ سیلکٹ کر رہے ہیں جس میں ڈی ایچ زیادہ ہو ٹھیک ہے جس میں ڈی ایچ زیادہ ہو مارکٹ میں بہت سے ہوتی ہیں آپ نے ایسے نہیں چون لینا یہ دیکھیں میںے پاس یہ ہے ویٹا براتکس کا ہے ٹھیک ہے اس میں ای پی اے تین سو تیس میلی گرام ہے ڈی ایچ اے دو سو بobic ملی گرام ویٹا براتکس کا ٹھیک ہے اگر آت Medical یہ ایسے ٹیلیا کا ہے میگا 3 اس میں ای پی اے ایٹی میلی گرام ہے اور ڈی ایچ اے اکеру 빠�رس میلی گرام ہے ٹھیک ہے اس کے علاوہ بہت سی برینڈ ہیں یہ سپین کا برینڈ ہے اس میں ڈی ایچ اے ڈی 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 اے � زیادہ ہوتی ہے سارٹ سال ساتر سال جس میں بولنے کی بماری ہوتی ہے ٹھیک ہے تو آپ وہ کوشش کریں کہ آپ وہ لیں جس میں ڈی ایچ ایچ زیادہ ہو بچوں کے جو سکول گوئنگ ہوتے ہیں ٹھیک ان کی برین ڈیویلپمنٹ کے لیے وہ لیں جس میں ڈی ایچ ایچ زیادہ ہو وہ ان کی جو لرننگ سپیل ہوتی ہے وہ زیادہ ہو جائے گی وہ اچھے طریقے سے چیزوں کو یاد رکھیں گے اور ان کا جو پرفارمنس لیبل ہے وہ انکیز ہو جائے گا اور اگر آپ ہارڈ ڈیزز کے لیے لے رہے ہیں کہ آپ کولیسٹرول کام کرنا ہے آپ کو اپنی جو بلڈ ہے اس میں ٹریکلی سیڈ کام کرنے ہے آپ کو انفلمیشن ہے جوائنٹس میں اس کو کام کرنی ہے بالنوں کے لیے یا کسی چیز کے لیے تو آپ وہ کوش کریں کہ جس میں ای پی ای زیادہ ہو ٹھیک ہے کیونکہ وہ سپیسیفکلی فنکشن ہے اس میں کرتے ہیں یہ دونوں جو ڈی ایچے یہ بھی آپ کی جو انفلمیشن ہے کام کرتا ہے آپ کی جو ہارٹ ہے کولیسٹرول اس کو کام کرتا ہے لیکن ان کا جو سپیسیفک فنکشن ہوتے ہیں دی ایچے ہوتا ہے خاص طور پر آپ کے جو برینز ہیلتھ ہے اس کو اپروف کرتا ہے آپ کے جو نیرو ٹرانس میٹرز ہوتے ہیں آپ کا دماغ ایکی سے دوسری ستک لینے کے لیے یہ ان کی جو صحت ہوتی ہے اور اس کو اپروف کرتا ہے ان کی ہیلتھ کو اپروف کرتا ہے آپ میں جو نیورانز کے مسائل ہوتے ہیں یا ان کی دیزیز ہوتی ہے یا آپ کو نیورپیتھی ہوتی ہے اس میں آپ کو ہیلتھول ہوتے ہیں تو امید ہے انشاءاللہ سب کو پتا چل گیا ہوگا کہ آپ نے برینڈ سیلیکشن کس طرح کرنی ہے جب بھی آپ مارکٹ میں جائیں تو آپ نے وہ دیکھنا ہے کہ اس میں ای پی اے کتنا ہے اور ڈی اچے کتنا ہے اب کوئی سب برینڈ لے لیں کوئی سب بھی پاکستان میں جہاں پہ بھی ہیں تو آپ یہ چیزوں کو خاص طور پر دیکھیں اس میں ڈی اچے کتنا ہے اور پی اچے کتنا ہے ٹھیک ہے جی چینل سبسکرائب کریں اگر آپ کو انفرمیشن ملی ہو ٹھیک ہے تھوڑی بہت انفرمیشن ملی ہو تو سپورٹ کے لیے چینل سبسکرائب کر دیں لائک بھی کریں شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کو پرس کریں تاکہ آپ کو اس طرح کی انفرمیشن ویڈیو ملتی رہیں ویڈیو پر انہیں شکریہ اللہ آف اسلام علیکم